مختصر اندار جندر میں حال کرنا شمسل حق ہے بہوانی رحمت اللہ علیہ خلیفہ صحیح رحمت اللہ علیہ دور کے اندر دین پرشید تشریف میند ہے روحانی سبق واسطے کے روحانی سبق سلوک دی منظر رہنجید ہوں دی ہوں دی حاصل کرنے کے تشریف میند ہے حضرت خلیفہ صحیح رحمت اللہ علیہ سرمایا کہ انہیں کو چاندہ نہیں رہے ننگرے ٹکایا چاندہ نہیں رہے بہت سرور جائے گا جائے گاہیوں نے کہ افغانی سبقی ہے افغانی سبق پرشیف میند ہے موانی کا فرمائی نے فرمائی نے افغانی سبق درہنے حضرت بہت بھلاد پرشیف میند ہے لنگر کے اندر اون دور کے اندر میں پڑھے نامدرسہ ہے دنیہ تشریف میند ہے مزجد دن در نماز جمعہ خطبہ اور نماز جمعہ ہونے نے پڑھائی حضرت ثانی شہیر آمدرہ حکم بن مطابق بھی ملاقات کی ہونے دی باہر فردی اندر جبکہ باہر فردی اندر ہو پہل شیط مفسر دے تشریف بھی رہے ہیں ایک ملاقات باہر فردی اندر ہے حضرت حسن علی نجوی رحمت اللہ علیہ نظرت العمالیہ نزرستان دے حضرت صریف صاحب رحمت اللہ علیہ نظرت دے تشریف بھی رہے ہیں حضرت دے آج دن پہت بعد دے اندر حضرت دی وفا دی باہر فردی انہیں بھی جارت بعد دن حضرت ثانی شہیر رحمت اللہ علیہ نظرت دے رات اسی لیے اسے لیے ناشتہ ورک کراتے ہیں پہشان پیدل تشریف بھی رہے ہیں وہاں پسی پیدل تشریف بھی رہے ہیں کیونکہ وہاں عرصہ اعتراض دیگا لے نامعلوم کتھا بنجانے کتھا میں کوئی اثر بے نا نازجادی انہیں نالفات شدی بات دے اندر انہیں دے بارے دے اندر جنہیں چیز رسویوں کو بات ہی معلومات کیا تو جی انہیں دے ملاقات کی لاہور جامعہ اشرف ہے دن پہ کہ جیس وقت تو انہیں دی عمر زیادہ ہو چکی ہے بس طرح زیادہ آرام فرمان ناوی جامعہ اشرف اللہ خورجم اٹھیں وانچنہیں نر مصافر کی تم ادوچی ملاقاتی ابو الحسن علی ربی رحمت اللہ اے ناوی قرآن کی راغ دے اندر ہنے انہیں دین پوشی رضی گرکی سے یدے بیزار دے اندر سب ہی تفقیل موجود ہیں اے ناوی جامعہ اشار صاحب رحمت اللہ علی عبدالحکیم دے رانوالے ہم حضرت مدنی رحمت راضی فالفاوی جو ہم لنگر دے اندر سشریف گھن ہیں جل سے دا موقع ہی حضرت درکار کی اندر سر کیا ہوتی ہے ہم بات دے اندر لنگر دے اندر بھی سشریف گھن ہیں انہیں دین آبی ہیٹ ناو ملاقاتی ہیں دور ایوبی ہے ایوبی سشریف گھن ہیں اکران ازری صاحب رحمت اللہ علی عبدالحکیم دے رہے تو دیوی رمضان مبارک دے ستاوی تعریف پر تشریف گھن ہیں بیمار ایک گھنٹہ انہیں نے بیان فرمایا ہاں این دیا لاب ہنے دے کافی سارا تقریر ہیں جلسیں دے اندر سوڑ دے رہی گو خوشتاں مدر سے مخضر لوم دے اندر انہیں تشریف گھنم دیاں اور افس روزہ دے اندر جلسہ کیا ہی قدیانی لینی خلاف اضر سانی سے رحمت اللہ telling نہیں تھے گنہا میں ہی نال کر ہوں اضر سانی سے انہیں وہ اено تو drum رہا ہاں ہاں دے اون پچھوٹ لیا ہاں رب مدر پشเรา دے اندر جلسہ ہا اولی بیان فرمایا ہی ازرہ پچھوٹو ریا ہاں یہاںteil رے جلسہ اللہ حضرت مولا غلام صفاق قاسمی رحمت اللہ رہے حضرت عباد اللہ صندوق رحمت اللہ رہے شاگر انہیں در آج بہت ملاقات نہیں تھی یہ بھی لگا ہر دے اندر تشریف گیند ہے حضرت خلیفہ صاحب رحمت اللہ رہے دور اور حضرت جو بیعت تھی یا ولی اللہ اکیڈمی حضرت عباد دیو دے چانس رہے ہیں مولا غلام صفاق قاسمی البتہ خطوط انہیں نے خط بھیجاب کی کم کی تو انہیں بڑی توجہ فرمائی ہے اور تفصیلی حال ایک فیاض آمد کنوں میں میں سے کہ انہیں آپ نے بیعت دا ذکر جو میں فرمایا او میں فیاض آمد کنوں تاثریتہ ہے حضوری کتاب جیر یہ انہیں دا حاشہ ہے انہیں دور نمبر حاشہ دوتے انہیں نے آپ نے بیعت دا ذکر فرمایا کہ پہلی بیعت میں نے حضرت خریفہ صاحب رحمت اللہ راہی اور نوجی بیعت بعد حضرت وفا دے بعد ارطمدنی رحمت اللہ راہی بیعت خیان لارو سیر اختر صاحب رحمت اللہ راہ تحفظ ختم نبوت مبلغ ویہن اور بعد دن در شاید انہیں کسی داردہ قوضہ بھی لے دیتا گیا لنگر دن در ہر موقع دے تشریف ہیں نمدیان جبکہ پہلے ملکے گرہاوے رات حضرت ثانی سنی رحمت اللہ گھنٹہ گھنٹہ دوڑو گھنٹے پورا خالات بیان فرمی ان ختم نبوتی خدمات دے یہ بہرلے ملکیں جو میں کیا ہم کیا کیا خدمت میں انجام دے آیا اے لالف سین سے بہتر اور انہیں نے وسیعت فرمی انہیں کوئی چوٹ لگی انہیں وسیعت فرمی کہ میں دین پرشریف قبرستان دے اندر دفن کرے جو چراج انہیں دی افاد تھی انہیں بھی تھی آندا گیا اور الحمدللہ حضرت بیان دے کبرستان دے اندر مدھون ہے مولانا لان صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم عبدالولی خان سرحد دے جریحان نیشنل عوامی پارٹی دے لیڈر قومی اتحاد دے دور ہے اوہی لنکر دے اندر حضرت ثانی سیر آمداللہ ملن تشریف جنے ہیں میں ہم موجود ہم دین پرشریف دے اندر قومی اتحاد دے دور دے شورش کاشمیری کو بھی بھٹو دور دے اندر ہی تھے انچاند رہی انہیں کیام کتا لگ کر دے پھر حضرت دن آر پانچ بیان دن سیاسی گفتگو چل دی رہے میں دی حضرت ثانی سیر آمداللہ شورش کشمیری دی اور ایک ملاقات انہیں دے حضرت دی لاہور دے اندر تھی انہیں دے دفتر دے اندر انہیں بیانات اندر چٹران دے اندر بھی آیا ہاں اور یہ دے بیعظات دے اندر بھی اور تک قریر موجود ہے اور ایک موقع تو انہیں بکھڑتال کیتی ہے ہی ملزائید شلاف کراچی گروہ واپس سمدے پہن واضرت ثانی سیر آمداللہ بمائے جماعت تشریف گین گیا نیسٹریشن دے انہیں ملاقات اٹھیں دی شورش کشمیری دینا کوسر جازی ہوند دور دے اندر تشریف گین جدہ ہو پھٹو صاحب دے وزیر مملکات پاکستان ہوئی خانپور آمنا ہونے انہیں دے اندر تشریف گین ہے اور حضرت ثانی سیر آمداللہ اندر ملاقات تھی اور حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ محمد زکریہ ہنائیدال غیبانہ اور حضرت ثانی سیر آمداللہ رابطہ راندہ آئی یہ تو ریل تو گزر رہا ہنے اسا سارے طلبہ جمعہ جماعت اس تشن دیوان جریحوں سے شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ گزر رہا رات کو کئی ٹیم گالی حضرت ثانی سے ڈبے دی اندر ہنے دی ملاقات کی تھی اسا باہر ہنے دی جارت کر گی دی شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ رہے دی جنہیں دا تفصیلی ذکرہ جارہاں نہیں ہو سکتا یہ کافی ہیں الحمدللہ صاحب نے انہیں دی انہیں دے حضرات دے زیارتہ کی تھی نیتھین سے بعض حضرات دے مجلسے دے اندر بیٹھوں تو انہیں حضرات دے قرآنہ تعلق ہے چلے آمدہ لنگردہ اور دالوں جوپن دے آج تک اسیرہ تعلق موجود ہے عرشد میاں صاحب دے آج عرشد میاں صاحب دے آج اور حسن اپنا انہیں دے بھائی جیرے مولنا اسد مدنی وہ حضرات دے زندگی دے دے تشریف بھینے ہیں اور جیسے حضرات دے وفات تھی یہ ثانی سیرہ حمدللہ رہی وفات دے بعد یہ تشریف بھین گئے ہیں دورہ حدیث تقریباً نیوے صاحب قردین پرشید اندر ختم تھی چکا ہی مدرسہ موجود ہے لیکن اساں موقوف ہے تک پڑھیں دیا سنگی دیکھوئے نہ بعض شاہتیں مشورہ دیتا ہے جو دورہ حدیث شروع کی تاہو دو بارہ لنگر دے اندر حضرات درخواستی رحمتللہ رجلہ دورہ حدیث پر آنے دین پر شریف ہوئے ہون دے بعد دورہ حدیث نہیں تھا اساں ترے سال قبل میں سوچوں جو کہے کنوں افتتا کروں افتتا کروں دورہ حدیث دی کیونکہ نیوے سال دے بعد دورہ حدیث شروع کھیندہ پہ تو ذہن دے اندر سوچ آئی کہے تا رابطہ رکھوں دالوں دیوبت ارشد مدنی صاحب نال انہیں نال رابطہ کی تو اسے انہیں مہربانی فرمائی ذرا نوازی کی تھی انہیں نے ٹیم اسے کنے دیتا جنانچہ انہیں بغیر کہیں تشہیر دے بغیر کہیں اعلان دے بغیر کہیں دعوت دے طلبہ ہن اور اسادہ موجودہن انہیں نے دور حدیث شروع کر آیا بسم اللہ کر رہی اور اختتام میں پھر ہنیدہ ذریعہ کر رہی اسے بغیر دعوت دے بغیر تشہیر دے کیونکہ اسے کجھا سبق ملے ہویا ہے حضرت خریفہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمید کہہ سے اپنے بزرگے کو ہن ایک سبق سیکھے سے کہ انسان دنیت کی ہو جی ہوئے اور تریجہ سال الحمدللہ دور حدیث چھلوے دین پرشایی دیندار ماشاء اللہ